بسم اللہ الرحمن الرحیم لاکھوں کروڑوں درود و سلام ہو اس نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر جن کے بارے میں اللہ جللہ شانہو نے فرمایا وَرَفَعْنَا عَلَقَ ذِكْرَكْ اے حبیبِ مقرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہم نے آپ کی خاطر آپ کے ذکر کو بلند کر دیا اور آپ کی پیاری ترین آل پاک پر کہ جنہوں نے اپنے نانا پاک کے دین کو کربلا میں بہت سے مسائب برداشت کر کے اسلام کو زندہ و تابندہ کر دیا اور ہمارے پاس آج جو اسلام ہے وہ فقط قربانی حسین علیہ السلام کی وجہ سے ہے آقا علیہ السلام سے اے پاک گیریجنٹ خائر سکینڈری سکول کے تمام طلباء و طالبات میری یہ آپ کو نصیحت ہے اور ہمارے اس ادارہ کے پرنسپل صاحب چوہدری محمد یاسن صاحب بھی اسی عقیدہ پر قائم ہیں کہ آقا علیہ السلام اور ان کی آل پاک سے بے پناہ محبت کیجئے ان کی پیاری بیٹی حضرت سیدہ تیبہ تاہرہ زاہدہ آبدہ حضرت بیبی سیدہ فاطمہ صلی اللہ علیہہ کے در سے محبت کیجئے کیونکہ وہ عظیم ہستی ہیں کہ جن کے آنے پر آقا علیہ السلام کھڑے ہو جاتے اور اپنی کالی کملی جو اللہ کے عرش سے بھی آلہ ہے اس کو بچھا دیتے اور اپنی پیاری بیٹی سیدہ فاطمہ صلی اللہ علیہہ کو وہاں پر بٹھاتے تو اس لیے آقا علیہ السلام کی سیرت مبارکہ ہمیں یہ درس دیتی ہے کہ آپ سے اور آپ کے گرانہ آپ کے اہلِ بیتِ طہار علیہ السلام سے بے پناہ محبت کی جائے اس گرانے کا عدب کیا جائے اس کا احترام کیا جائے میری اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں یہ دعا ہے اور آجزانہ التجاہ ہے کہ آقا علیہ السلام کے نالین پاک کے تصدق سے اور درِ فاطمہ صلی اللہ علیہہ کے مبارک توصل سے اور آقا علیہ السلام کی آلِ پاک حضرت سیدنا امام حسن علیہ السلام اور امام حسین علی مقام شہیدِ کربلا کا صدقہ اس عدارہ پر اللہ تعالیٰ اپنی رحمتِ نازل فرمائے اور اس عدارہ کے تمام طلباء و طالبات کو اور تمام ساتذہ اکرام کو عدارہ کے بانی پرنسپل چودری محمد یاسن صاحب کو ان کے اہلِ خانہ کو اس عدارہ کے تمام عملہ کو اللہ تعالیٰ کرونا جیسے موزی مرض سے محفوظ و مامون فرمائے آمین عزیز طلباء و طالبات بلکہ پاک گیریجن کالج کا سرمایہ افتخار ہے آپ تمام طلباء و طالبات جو گھر بیٹھ کر لیکچر لے رہے ہیں سن رہے ہیں تیاری کر رہے ہیں پڑھ رہے ہیں پوری محنت اور لگن سے پڑھئے پوری امانداری اور دیانتداری سے اپنے اسباق تیار کیجئے تاکہ آپ ایندہ آنے والے تعلیمی میدان میں جو ہیں وہ کامیابیوں کے جو کامیابیوں کے امبار سمیٹے اللہ تعالیٰ آپ کا حامی و ناصر ہو عزیز طلباء و طالبات شعبہ اردو سے عمران عدیب آپ سے مخاطب ہے اور آج کا ہمارا دوسرا سبق بھی جو ہے وہ حصہ نصر کے بارے میں ہے سبجیکٹ میرا اردو ہے حصہ نصر ہے آج کا لیکچر نمبر آٹھ ہے سبق کا نام ہے یا سبق کا انوان ہے تشکیل پاکستان سبق تشکیل پاکستان مسننف میاں بشیر احمد ہیں سنف کے اعتبار سے یہ مضمون ہے اور جس کتاب سے یہ اخص کیا گیا ہے وہ کارنامہ اسلام ہے آئیے آپ کو جیسا کہ معلوم ہیں جس طرح کہ آپ نے فسٹیئر میں گیارویں جماعت میں آپ کو بتایا گیا تھا سمجھایا گیا تھا اسی طرح ہی سیکنڈیئر میں بھی یہی ہے کہ اس میں آپ کو معروضی آئے گی خلاصہ آئے گا نصر پارا کی سیاق و سباق اور حوالہ مطن کے لحاظ سے اس کی تشریح آئے گی یہ آپ نے کرنا ہے معروضی چاند نمبروں کی ہوگی خلاصہ دس نمبر کا ہوگا ایک نمبر مسننف کے نام کا نو نمبر خلاصہ کی نصر پارا کی تشریح پندرہ نمبر کی ہوگی ایک نمبر سبق کی عنوان کا ایک مسننف کے نام کا تین نمبر سیاق و سباق کی ہوں گے اور باقی دس نمبر کی تشریح ہوگی آپ نے اس سبق کو نصابی کتاب سے بہار پڑھ کے دیکھنا ہے نہایت اہم جملوں کو انڈرلائن کرنا ہے تاکہ وہ معروضی طرز پر آپ کے پاس تیار ہوں جب آپ معروضی ٹیکس بک میں سے مکمل طور پر تیار کریں گے بجائے اس کے کہ آپ ہیلپن بک میں جو معروضی بنا کر دے دی گئی ہے وہ اس کو آپ صرف یاد کریں ایسا کرنے سے آپ کا یہ سوال نامکمل تیار ہوگا اگر آپ معروضی کو ٹیکس بک میں سے کھنگال کے باہور پڑھیں گے تو اس طرح آپ کا سبق کا خلاصہ بھی تیار ہوگا معروضی بھی آپ کی بہت اچھی تیار ہوگی اور آپ کی نصر پارہ کی تشریح میں بھی وہ معاون اور مددگار ثابت ہوں گی البتہ جو ہیلپن بک پہ معروضی نکال دی گئی ہے وہ آپ پریکٹس کے طور پر اس کو لیجئے گا سبق تو متحمل نہیں ہے کہ میں یہاں پڑھوں وقت کی قلت ہوتی ہے لہٰذا میں نے آپ کی سہولت کے لیے یہاں اس سبق میں سے نہائیت اہم الفاظ کے معانی لکھ دیئے ہیں باقی بہت سے الفاظ ایسے جن کے معانی آپ کے ذہن نشین ہوں گے آئیے میں وہ الفاظ اور ان کے معانی پڑھ کر آپ کو سمجھاتا اور بتاتا ہوں ایک تو آپ کا تلفز ٹھیک ہو جائے گا دوسرے آپ کے معانی ذہن نشین ہو جائیں گے پہلا ماں لفظ ہے تشکیل اس کا معانی ہے شکل دینا جیسا کہ سبق کا عنوان بھی تشکیل پاکستان ہے اس کا معانی ہے پاکستان کو شکل دینا یا بنانا وجود میں آنا تین معانی ہیں اس کے تو گویا تشکیل پاکستان جو کہ مرقبِ اضافی ہے لام کے نیچے علامتِ اضافت ہے تو اس کا معانی ہو گیا پاکستان کا بنانا یا پاکستان کا وجود میں آنا پاکستان کو شکل دینا پاکستان کو بنانا پاکستان کا وجود میں آنا آگے ہے جی لفظ ستوت یہ ستوت نہیں ہے بلکہ ستوت ہے اس کا معنی ہے شان و شوقت آگے لفظ ہے تنزل تنزل کا معنی ہے زوال مذہبی احیاء مذہب کو اصل شکل میں زندہ کرنا ایک معنی یہ ہے دوسرا ہے مذہبی اقائد کو زندہ کرنا آگے ہی معاشرتی اصلاح طرز زندگی کو درست کرنا پرتو عکس رجائت امید پرستی نیابتِ الٰہی اللہ تعالی کا نائب مضموم بری معاشرتی تخریب رہن سہن کے طریقوں کی بربادی تباہی کہاری بڑا غالب مسلح اصلاح کرنے والا جسے انگلیش میں ریفارمر کہتے ہیں جہاد کفار سے لڑائی ایک اس کا معنی یہ بھی ہے مہم جانگیاں لڑائی کو کہتے ہیں غفاری غف افو درگزر اس کا معنی ہے مسائی کوشش یا کوششیں عقیدت مند دلی بروسہ رکھنے والا قدوسی تمام عیبوں سے پاک ناگفتہ بہ ناقابل بیان حد تک برے حالات عزت خاک میں ملانا عزت برباد کرنا جبروت عظمت و بزرگی بتدریج ایک ایک کر کے عطاب غزب غصہ پسپا ہونا شکست کھانا جگرے لالا لالے کے پھول کا کلیجہ دور اندیش عقل مند مرد خدا اللہ کا بندہ قدامت پسند پرانے خیالات موقوف کرنا بارطرف کرنا ختم کرنا بنا پڑی بنیاد رکھی گئی خوابِ گران گہری نید وقت عزت اعتبار غائر مطالعہ گہرا مطالعہ ضبطِ نفس خواہشات پر قابو پانا ہنہار طلباء و طالبات میں نے آپ کے سامنے یہاں پر آنے والے اس سبق میں نہائیت اہم الفاظ کے معانی آپ کے سامنے بیان کیے امید ہے یہ آپ کے ذخیرہ الفاظ میں اضافے کا باعث بنیں گے اور سبق کو سمجھنے میں آپ کے لیے آسانی پیدا فرمائیں گے آئیے اس سبق میں بہت سے اہم تاریخی واقعات شخصیات یا مقامات کا ذکر بھی ہے آئیے میں اس کی آپ کو پڑھ کر وضاحت کرتا ہوں اس میں اورنگزیب عالمگیر کے بارے میں آئے گا یہ ہندوستان میں مغلیہ خاندان کا چھٹا بادشاہ جو شاہ جہاں کا تیسرا بیٹا تھا اس نے تقریباً پچاس سال تک حکومت کی ملک کا انتظام اسلامی شرعی اصولوں پر قائم کیا اور ملک میں اسلامی قوانین کے نفاظ کے لیے فتاوہ عالمگیری کے نام سے ایک زخیم کتاب مرتب کروائی یہ بادشاہ سادہ زندگی بسر کرتا تھا اپنی روزی ٹوپیاں سیکھ کر اور قرآن مجید فرقان حمید لکھ کر کماتا تھا سترہ سو سات عیسوی میں اس کی آنکھیں بند ہوتے ہی مغل حکومت کا شیرازہ بکھرنا شروع ہو گیا حضر الشاہ علی اللہ رحمت اللہ علیہ اٹھارمی صدی کے عظیم مجدد اور مفکر جو سترہ سو تین عیسوی میں پیدا ہوئے اور سترہ سو 62 عیسوی میں وفات پائی یہ زمانہ سیاسی اعتبار سے ہندوستان میں اسلام کے زوال کا زمانہ تھا چنانچہ شاہ علی اللہ رحمت اللہ علیہ نے نئے سیرے سے دین کی سربلندی کے لئے کام کیا مرہٹوں کے خلاف احمد شاہ عبدالی کو بلایا اور پانی پت کی تیسری لڑھائی میں مرہٹوں کو خوفناک خوفناک طاقت کی کمر توڑ کر رکھ دی حضر الشاہ ولی اللہ رحمت اللہ علیہ نے تفسیر حدیث مبارکہ تصوف فقہ اور تاریخ جیسے اسلامی علوم پر بیسیوں کتابیں لکھی جن میں حجت البالغہ بے حد مشہور ہے آپ رحمت اللہ علیہ نے قرآن پاک کا فارسی میں ترجمہ بھی کیا حضر الشاہ عبدالعزیز رحمت اللہ علیہ آپ حضر الشاہ ولی اللہ رحمت اللہ علیہ کے بڑے صحبزادے تھے سترہ سو چھالیس عیسوی میں پیدا ہوئے اور سن اٹھارہ سو تیس عیسوی میں فوت ہوئے اپنے والد کے شاگرد اور جانشین تھے ساٹھ برس تک علم حدیث کا درس دیا اور اسی میدان میں ان کی چند تصانیف بھی ہیں آپ نے مسلمانوں کو انگریزی پڑھنے کا فتوہ دیا تھا سید احمد بریلوی رحمت اللہ علیہ مسلمانوں کی مذہبی اصلا اور مجاہدین کی عظیم تحریک کے بانی سترہ سو چھاسی عیسوی میں پیدا ہوئے اور سن اٹھارہ سو اکتیس عیسوی میں شہید ہوئے شاہ ولی اللہ رحمت اللہ کے پوتے شاہ اسماعیل شہید رحمت اللہ علیہ آپ کے مرید تھے ان دونوں نے مل کر سکھوں کے خلاف جہاد کیا جنہوں نے اس دور میں مسلمانوں کی مذہبی ازادی سلب کر لی تھی دونوں بزرگوں نے ہندوستانی مسلمانوں کے علاوہ افغانستان اور قبائل علاقہ کے مسلمانوں کی مدد حاصل کر کے سکھوں کے خلاف کئی جنگیں لڑی اور مفتوحہ علاقوں میں خلاف تی راشدہ کے انداز میں اسلامی شریعت کا نفاظ کیا سن اٹھارہ سو اکتیس سیسلی میں سکھوں سے لڑتے ہوئے شاہ اسماعیل شہید رحمت اللہ علیہ سمیت بالا کوٹ کے مقام پر شہید ہوگئے اور وہیں دفن ہوئے بالا کوٹ سوبہ سرحد میں واقعے ایک مشہور پہاڑی قصبہ جہاں سید احمد شہید رحمت اللہ علیہ اور شاہ اسماعیل شہید رحمت اللہ کے مزار ہیں سر سید احمد خان ہندوستانی مسلمانوں کے مشہور رہنما جنہوں نے بیق وقت تعلیمی سیاسی اور معاشرتی انقلاب برپا کیا علیگر تحریک کے بانی تھے آپ نے مسلمانوں کی سیاسی مذہبی معاشرتی تعلیمی صحافتی اخلاقی علمی عدبی اصلاح کے لیے آپ نے یہ تحریک چلائی آپ نے متعدد موضوعات پر کتابیں لکھیں جن میں خطبات احمدیہ خاص طور پر مشہور ہیں مسلمانوں کی تعلیم کے لیے علیگر کالج قائم کیا اور ایک قدبی رسالہ تحذیب الاخلاق بھی جاری کیا بہار ہندوستان کے سوبے مغربی بنگال کا ایک مشہور تاریخی شہر ہے اسی سبق میں عزیز طلابہ و طالبات آپ پڑھیں گے فرائزی تحریک انیس سدی کے آغاز میں بنگال میں رونمہ ہونے والی مذہبی احیاء کی تحریک جس کے بانی حاجی شریعت اللہ تھے حاجی شریعت اللہ فرض عبادات کی پابندی اور گناہوں سے توبہ پر زور دیتے تھے انہوں نے مسلمانوں میں پائی جانے والی ہندوانہ رسموں کی بھی مخالفت کی آپ کے بعد آپ کے صاحبزادے حاجی محمد محسن عرف دودو میاں نے اس تحریک کو زیادہ منظم کیا اور مسلمان کسانوں کو ظالم ہندو زمیداروں سے نجات دلانے کے لیے تحریک چلائی اسی طرح ہم دیکھتے ہیں کہ انجمن حمایت اسلام کا اس میں ذکر آئے گا سن 1884 عیسوی میں لاہور میں قائم ہونے والے ایک قائم محبود کے لیے وقت تھا انجمن کے تحت بہت سے فلاحی اور تعلیمی حدارے قائم ہوئے اور اب بڑی کامیابی سے چل رہے ہیں آل انڈیا محمدن ایڈوکیشنل کانفرنس سن 1886 عیسوی میں سرسید نے علی گرد میں اس کانفرنس کی بنیاد ڈالی اس کانفرنس کے ذریعے ملک کے مختلف حصوں میں جلسے کر کے مسلمانوں میں جدید تعلیم کے لیے حصول کا شوق پیدا کیا انڈیا نیشنل کانگرس یہ سن 1885 عیسوی میں ہندوستان کی ایک قومی سیاسی جماعت تھی اس کا مقصد ہندوستانی عوام کے سیاسی اور معاشرتی حقوق کے لیے آواز اٹھانا بغاوت ہند سرسید احمد خان کا یہ لکھا ہوا رسالہ تھا جس میں سرسید احمد خان نے انگریزوں پر یہ واضح کیا کہ 1857 میں جو آپ کے خلاف بغاوت ہوئی تھے اس کے اسباب کیا تھے اس کی وجوہات کو بیان کیا اس کے علاوہ آپ پڑھیں گے کانسل برطانی حکومت نے ملک اصل نام نواب مہدی علی خان تھا آپ سرسید کے جانشین اور علی گار کالج ٹرسٹی بورڈ کے سیکریٹری تھے حیدر آباد میں بڑے بڑے عہدوں پر فائز رہے وقار الملک نواب مولوی مشتاق حسین ان کا اصل نام تھا آپ بھی علی گار کالج ٹرسٹی بورڈ کے سیکریٹری رہے سن انیس سو چھے عیسوی میں مسلم لیگ کے قیام کے زبردست کوشی کی اور اس کے سیکریٹری مقرر ہوئے حالی مولانا الطاف حالی ان کا پورا نام ہے مسدس حالی کے علاوہ بہت سی کتابوں کے مسننف تھے اور سرسید کے قریبی رفاقہ میں سے تھے نظیر احمد جن کو ڈپٹی نظیر احمد بھی کہتے ہیں اردو میں نار نوانگاری کے مسلمان گرانوں میں اصلاح پیدا کرنے والے سرسید کے قریبی دوست اور ساتھی تھے مختلف کالجوں میں ریاضی اردو اور فارسی کے استاد رہے تاریخ جغرافیہ سائنس اور اخلاقیات وغیرہ پر بے شمار کتب لکھی دس جلدوں پر مشتمل ان کی تاریخ ہندوستان بہت مشہور ہے شبلی جنہیں مولانا شبلی نومانی بھی کہتے ہیں مشہور مورخ ابتدا میں سرسید کے قریبی ساتھیوں میں سے تھے بعد میں ندوہ تل علامہ کے نام سے لکھ ناؤ میں ایک علمی مرکز طویل اسلاحی نظم 1889 عیسوی میں پہلی بار شائع ہوئی اس کتاب نے ہندوستانی مسلمانوں کی بیداری میں اہم کردار ادا کیا سید امیر علی ان کا نام تھا مشہور قانون دان اور مورخ تھے جو سن 1849 عیسوی میں پیدا ہوئے اور سن 1926 عیسوی میں فوت ہوئے انگریزی زبان ابھی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی مبارک اور تعلیمات مبارکہ پر بہترین کتاب ہے ندوت العلامہ یہ لکھنو میں قائم ہونے والا ایک تعلیمی عدارہ ہے جو اس لیے بنایا گیا کہ اسلامی مدارس کا نساب زمانے کی ضروریات کے مطابق مرتب کیا جائے اس عدارے نے شبلی کے علاوہ بعض بڑے اور بہترین مسننفین پیدا کی دیوبنگ سن اٹھارہ سو ستا سٹیسوی میں قائم ہونے والا دینی مدرسہ جو مولانا محمد قاسم کے نام پر مدرسہ قاسم العلوم کہلاتا ہے یہ مدرسہ آہستہ آہستہ بڑا ہو گیا جس نے کئی نامور شخصیات پیدا کی حیدر عباد دکن بررسگیر پاک و ہند کی مشہور مسلمان ریاست جس کے حکمران نظام کہلاتے تھے اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں جامعہ عثمانیہ یہ ایک یونیورسٹی تھی جو حیدر عباد دکن میں قائم ہوئی اس یونیورسٹی میں اسلامی علوم کی طرف خاص توجہ دی گئی اور سائنسی اور فلسفیانہ مزامین کو اردو میں ڈالنے کی کامیاب کوشی کی گئی تقسیم بنگال انگریزوں نے انتظامی ضروریات کے تحت سن انیس سو پانچ عیسوی کو صوبہ بنگال کو مسلم بنگال اور ہندو بنگال دو حصوں میں تقسیم کر دیا ہندووں کے سیاسی اور معاشی مفادات چونکہ مسلم بنگال سے بھی وابستہ تھے اس لئے انہوں نے اس تقسیم کے خلاف زبردست احتجاج کیا اردو ہندی جگڑا یہ سن 1867 میں بنارس کے بعض ہندووں کو خیال پیدا ہوا کہ جہاں تک ممکن ہو تمام سرکاری عدالتوں میں اردو زبان اور فارسی رسم الخط ختم کرانے کی کوشش کی جائے اور اس کی بجائے ہندی باشا جاری ہو جو دیونہ گری میں لکھی جاتی ہے ہندو نے اردو کو مسلمانوں کی زبان قرار دیا کیونکہ یہ قرآن پاک کے حروف میں لکھی جاتی تھی اس پر پورے ملک میں تنازہ اٹھ کھڑا ہوا ہندو ہندی کے اور مسلمان اردو کے حامی ہوگئے یوپی اتر پردیش کا عبریویشن ہے شمال ہندوستان کا صوبہ بہت بڑا ایک صوبہ جہاں اردو زبان زیادہ بولی اور سمجھی جاتی ہے مسلم لیگ مسلمانوں کی قومی سیاسی جماعت جو سین انیس سو چھ اس لی میں ڈاکہ میں قائم ہوئی سر آغا خان مسلم لیگ آخر اس کی تقسیم کو ختم کر دیا سین انیس سو نو اسوی کی اصلاحات سین انیس سو نو اسوی میں منٹو مار لے اصلاحات جن کی روح سے مسلمانوں کو جدادانہ انتخاب کا حق حاصل ہو گیا یعنی ہندووں اور مسلمان اپنے مسلمان امیدواروں کو ووٹ دے سکتے تھے جنگ اس زمانے میں ترکی میں شامل تھا یا مسلمانوں کی اکثریت تھی اوٹ کچھ یورپین بھی رہتے تھے فرانس اور آسٹریلیا ترکی کے علاقوں پر قبضہ کرنا کر چکے تھے اٹلی نے لیبیا پر قبضہ کرنے کے لیے سن انیس سو گیارہ عیسوی میں ترابلس پر چڑھائی کر دی اور سن انیس سو بارہ عیسوی میں نہ صرف ترابلس بلکہ پورے لیبیا پر قبضہ جمع لیا اٹلی کو برطانیہ کی مکمل حمایت حاصل تھی ابھی یہ مسئلہ حل نہیں ہوا تھا کہ بلکان کی عیسائی ریاستوں نے جن میں یونان بلغاری بغیرہ پیش پیش تھی ترکی کے خلاف علم بغاوت بلند کر دیا اور ایک کر کے تمام یورپی ریاستیں اس کے قبضے سے نکل گئیں دونوں جنگوں میں یورپین طاقتوں کا مقابلہ اکیلے ترکوں سے تھا اس لیے ترک شکست کھا گئے سیلف گورنمنٹ کے بارے میں مارچ انیس سو تینا عیسوی میں مسلم لیگ نے خود مختار حکومت یعنی سیلف گورنمنٹ کے متعلق ارارداد منظور کی اور کانگرس پر زور دیا کہ وہ سیلف گورنمنٹ کے حصول کے لیے مسلمانوں کی تعیید کریں چنانچہ دونوں جماعتوں نے سلسلے میں ایک ساتھ چلنے کا بادہ کیا جنگ عظیم اول یہ انیس سو چودہ عیسوی میں شروع ہوئی جس میں کموں بیش دنیا کے تمام ممالک کسی نہ کسی رنگ میں شریک رہے مساق لکھناؤ سن انیس سو سولہ عیسوی میں مسلم لیگ اور کانگرس میں ہونے والا ایک معاہدہ جس کی روح سے دونوں پارٹیوں نے سیاسی مقاصد کے حصول کے لیے ایک دوسرے سے تعاون کا وعدہ کیا جسے بقاعدہ ایک پیکٹ کی شکل دے گئی یہ ہندو مسلم اتحاد کی ایک نئی کوشش تھی جس میں قائد آزم محمد علی جناح رحمت اللہ پیش پیش تھی اس طرح ہم دیکھتے ہیں گاندی یہ ہندو لیڈر اور رہنما تھا مگر بڑا شاتر اور بڑا چالاک تھا اس نے ہندوستان میں اسے وہی احسیت اصل تھی جو پاکستان میں قائد آزم کو سن انیس سو انیس سو ایس ایس وی میں اسے قتل کر دیا گیا علی برادران مولانا شوقت علی اور مولانا محمد علی جوہر دونوں بھائی تھے اور تحریک خلافت میں پورے ہندوستان کے عظیم مسلمان رہنما تھے ان دونوں نے مل کر بڑا کام کیا دونوں بھائی ہندوستان کی سیاسی زندگی میں صفحہ اول کے لیڈر رہے محمد علی جوہر کے اخبار ہمدرد اور انگریزی اخبار کام ریڈ نے تحریک ازادی میں تحریک میں گاندی مولانا شوق علی مولانا محمد علی جوہر کے کہنے پر مسلمانوں نے بڑھ چڑھ کر حصہ لیا شدی اور سنگٹن کی تحریک یہ بڑی باترین تحریک چلائیں ہندو وں جماعتوں نے لاکھ مسلمانوں کو مرتد کیا سائمن کمیشن مشہور برطانمی مدبر سر جارج سائمن کی سرکردگی میں نومبر سن انیس سو ستائیس عیسوی میں ایک کمیشن قائم کیا جس نے اندوستان کے مختلف طبقوں سے سیاسی معاملات پر گفتگو کی مسلم لیگ نے اس کمیشن کی منعقد کی گئی اس تجویز کے مطابق کانگرس نے کمیشن قائم کی جس کی سفارشات نے سفارشات جوارلال نہرو کے والد موطی لال نہرو کے نام سے شائع ہوئی مسلمان نے سفارشات کو مسترد کر دیا آل انڈیا مسلم کانفرنس یہ بیس مارچ سن انیس سو ستائیس سیس آل انڈیا مسلم کانفرنس کا نام دیا گیا ہے اس کانفرنس کی صدارت قائد آزم محمد علی جنا رحمت اللہ نے کی اور حکومت سے کچھ مطالبات کیے گئے مسٹر جناح کے چودہ نقاط مارچ سن انیس سو انتیس اسوی میں مسلم لیگ کے دہلی کے اجلاس میں نہرو رپورٹ اکتیس دسمبر سن انیس انیس سو انیس اسوی کو کانگرس نے اپنے اجلاس میں منعقدہ لاہور میں مکمل ازادی کا مطالبہ کرنے کے ساتھ سیول نافرمانی کی تحریک شروع کرنے کی دمکی دی جس پر انیس سو تیس اسوی کے شروع میں عمل بھی کیا گیا اس سے ملک میں سخت افراد افری پھیلی گول میز کانفرنس ہندوستان میں برطانوی ہندوستان میں نافذ کی جانے والی صلاحات کے سلسلے میں تبادلہ خیال کے لیے برطانوی حکومت نے ہندوستانی نمائندوں کو نمبر سن 1930 اس وی میں لندن میں پہلی گول میز کانفرنس میں شرکت کی دعوت اس میں یہ چودہ اگست 1932 اس وی کو برطانوی حکومت کی جانب سے کمیونل ایوارڈ کا اعلان کیا جس میں چھوٹی ذات کی قوموں کے حقوق کا تحفظ کیا گیا گورنمنٹ آف انڈیا ایک 1935 1935 برطانی ایک طرف سے منظور اور نافذ ہونے والا قانون حکومت ہند جو قائد آزم رحمت اللہ کے خیال میں نہ صرف سخت امام دشمن بلکہ ہندوستان کی جدو جہد ازادی کے حق میں سخت نقصان دی تھا اس طرح ہم دیکھتے ہیں جمعیت العلاماء ہے یہ سن 1919 عیسوی میں قائم ہونے والی مذہبی علماء کی سیاسی جماعت اس کا نام جمعیت العلاماء ہند رکھا گیا خدای خدمتگار شوبہ سرحاد خان عبدالغفار خان نے خدای خدمتگار تنظیم کی قائم کی مجلس احرار سین 1903 عیسوی میں پنجاب میں مجلس احرار اسلام کے نام سے ایک سیاسی جماعت کی بنیاد پڑی جس کا دار عمل پنجاب تک ہی محدود رہا نیشنل مسلمان سین 1903 سیسمی مسلم لیگ میں انتشار کے باعث اس کے جو گروپ الگ ہوئے ان میں ایک گروپ نے مولانا ابو القلام آزاد کی قیادت میں آل انڈیا نیشنل مسلم پارٹی کے نام سے ایک تنظیم قائم کی یہ تنظیم اپنے مقاصد میں کامیاب نہ ہو سکی اور بالاخر کانگریس میں زم زم ہوگی شیملا کانفرنس ہندوستان کے سیاسی بہران کو ختم کرنے حکومتی خود اختیاری کے قیام کے لیے کانگریس اور مسلم لیگ میں سمجھوتا کرانے کے لیے لارڈ ویول کی تجویز پر 25 جون سن 1945 سیسوی کو وائس رائے کی کوٹھی پر باکے شیملا میں ایک وائتحاد پارٹی کی وزارت قائم ہوئی جس کے ارکان میں مسلم لیگ بھی تھے اور ہندو بھی تھے برطانوی مزدور حکومت برطانویہ میں لیبر پارٹی کی حکومت جس کے وزیر آزم ایٹلی تھے جو 1945 تک انگلستان کے وزیر آزم رہے انہوں نے ہندوستان کی آزادی راہ ہموار کی وزارتی مشن 1946 برطانوی کابینہ نے اپنے ایک وفد ہندوستانی رہنماؤں سے بات چیت کے لیے ہندوستان میں بیجا تاکہ یہاں سیاسی تعدقل قدور کیا جا سکے جب آہا لا نہروں کی مخالفت کی وجہ سے اس مشن کی سفارشات منظور نہ ہو سکیں اور یہ ناکام واپس سلا گیا عزیز طلباء وطالبات یہ بہت اہم تاریخی باقیات تھے شخصیات اور مقامات تھے جو بہت اہم تھے اس کے علاوہ آپ اس کا خلاصہ اپنی ہیلپن بک سے تیار کیجئے گا جس میں بلترطیب اپنے نکات کو بیان کرنا ہے اور بتدریج اپنے ہونا چاہیے اور یہ ایک جمالی ہونا چاہیے اور اس کو آپ نے ایک ہی پیرا میں لکھنا ہے یہ آپ کی ہیلپن بکس پر موجود ہے امید ہے کہ آپ آج کے سبق سے باقوبی مستفید ہوئے ہوں گے اور آپ اس سبق کو زیاد کیجئے تیار کیجئے ہر لحاظ سے سبق کو مکمل کیجئے معروضی تیار کیجئے معانی تیار کیجئے اہم شخصیات کو پڑھئے واقعات کو پڑھئے سن کو یاد رکھئے گا اس میں سن بڑے اہم ہے معروضی کے لحاظ سے آتے ہیں اور واقعات بھی معروضی کے لحاظ سے آتے ہیں باقی اس کا سیاق سباق اور نصر اس میں جو زندگی کے آگے جو آپ کا تعلیمی سلسلہ ہے اس میں آپ کو اللہ تعالی کامیاب شہرہ پر لے کر جائے آمین و السلام علیکم